معاملہ ہرے کا معاملہ برائیسات اللہ کے ساتھ ہے برادوں کی عبادت سے صفات اور اخلاص سے اپنے آپ کو اللہ کی حام قبول کروالو تو حادثیں ملاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے آسمان سے قبولیت کا اعلان ہوتا ہے جو زمین پہ اتارا جاتا ہے سبعیت میں ہے سمعیود اور لوگوں کو قبول فلاو کہ ایسے لوگوں کے قبولیت آسمان سے اتار دی جاتی ہے یہ سیاسی طریقہ ہے کہ زمین سے قبولیت کہ زمین سے قبولیتی گوشش کی جائے یہ سیاسی طریقہ ہے کہ زمین سے قبولیتی گوشش کی جائے کہ ان کی قبولیت آسمان کی طرف چڑھتی نہیں ہے یہ اہل دنیا کا طریقہ ہے کہ ان کی شہرت کی فضا زمین سے ہوتی ہے آسمان تک چڑھتی نہیں ہے آسمان کے مخلوقی سے انفرد کر دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اپنے اپنے ان کے مرض کرنے والے اور ان کے ساتھ دینے والے ان کے ساتھ چھوڑ بھی دیتے ہیں ہر سمایہ کر دیتے ہیں کہ مال سے مال سے جو ہے وزارتیں بنتی بھی ہیں اور ٹوٹتی بھی ہیں کیونکہ اس میں شہرت یا قبولیت نہیں ہے قبولیت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اور قبولیت کا تعلق سما تو قبولیت سے ہے اس لئے اگر کوئی بھی شخص کسی بھی درجے میں کسی مخلوق سے اس بات کی امید رکھے کہ یہ مجھا آگے چلنے کے لئے سارہ دے دے تو اس کے مردہ ہونے کے لئے اتنا کافی ہے اس کے مردہ ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کیونکہ یہ روایت میں کہ مردہ ہی کہتا ہے مجھا آگے بڑھا مجھا آگے بڑھا خود کیوں نہیں آگے بڑھتے یہ روایت میں جناتہ کہتا ہے قدیم ہونے قدیم ہونے مجھا آگے بڑھا مجھا آگے بڑھا کہ کیوں خود کی نہیں بڑھتا کہ مردہ ہیں مردہ سارے کندبے جاتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کیا جاوے ہیں ان کو سہارہ دیا جاوے ہیں کہ کیوں سہارہ دیں آپ کو کہ سہارے کا محتاج ہونا مردے کی کیا علامت ہے اپنے اللہ کے تعلق کو بڑھانا اپنی قربانی سے آگے بڑھنا یہ زندہ آدمی ہے اپنی کوشش آگے پڑھے یہ کیا کوئی کسی کو سہارہ دے دے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ جو اللہ کے آن مقبول ہے اسے کسی کی تعاید کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کے آن سے مردود ہے اسے کسی کی تعاید سے کیا فیدہ ہے صحیح بات ہے کسی کی تعاید کر دے تو اس سے مقبول نہیں ہو جائے گا اس لئے فرمایا کہ آگے بڑھو اپنی کوشش سے ہر ایک کے لئے میدان محنت ہے دو آدمی حرطمر رضی اللہ کے پاس آئے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے اکیلے حرطمر تنہا یہ دو لوگ کہنے لگے کہ ہمیں وہ موقع مل گیا وہ جگہ مل گئی ہے کہ ہمیں یہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا ہم سب سے آگے آگے ہیں حرطمر کے دائیں بائیں حرطمر کے قریب قرم ملنا کوئی آسان بات نہیں دی دونوں بیٹھے ہوئے تھے دونوں نے سوچ لیا تھا کہ اب ہم یہاں آگئے ہیں اب یہاں سے کوئی ہمیں ہٹا نہیں سکتا ذمہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آدمی ذمہ داروں کے قریب آجاتا ہے مال سے خدمت سے ہاں ہو جاتا ہے پھر جب یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو میدان سے محنت کر کے خروج سے واپس آئی جماعتیں انسار و مہاجرین کی جب یہ انسار و مہاجرین آئے تو حضرتمر کے بائیں یہاں تم آگے آؤ آگے آؤ کیا ہوا کیا کر کے آئے ان سے کہا بھئی تم درہ پیچھائٹ جاؤ سوہیل تم بھی پیچھائٹ جاؤ اور حیرش تم بھی درہ پیچھائٹ ہو ان کو آگے لاؤ صحیح بات ہے جو کام کر کے آئیں گے امیر اور ذمہ دار انہیں قریب کرے گا شکاعت ہو دیے لوگوں کو کہ فنہ فنہ کو قریب کیا ہوا ہے فنہ کو در کیا ہوا ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ اس کام میں آگے بڑھنے پیچھ ہٹنے کا تعلق ہر سرس کا بہت اللہ کی ذات کے ساتھ ہے مخلوق سے نہیں ہے سیدھی بات ہے تو یہ پیچھائٹ آیا ان کو بھی اور جو یہ ذرا پیچھے ہٹ گئے تو جو بھی جب بات کاتی کام کر کے حضرت بات کے پاس وہ دیکھتے کہ یہ کون بیٹھا ہوا ہے نہ گشت میں تھے نہ خروج میں تھے نہ تعلیم میں تھے نہ چالبینے میں تھے یہ ہے نہ میدان میں تھے نہ تشکیل میں تھے نہ وصلیابی میں تھے یہ کون ہے ہاں تو جو بھی آگے ان سے کہ اے بھائی صاحب صاحب ذرا کی شرط ہے ہمیں حضرت بس سبات کرنی ہے صحیح بات ہے وہ کام کر کے آئے ان کے پاس کام ہے احوال ہی ملکوں کے تحالات ہیں تقاضے ہیں اگلی جماعتوں کا بنانا ہے امور ہیں جو کام کرے جو میدان میں رہے گا وہ امور ہوگے جو بازار جائے وہ کباس ہوگے تجاروں کے تقاضے ہیں اس لیے بات ہے جو کام کے میدان میں نہ اترے اس کے پاس کیا تقاضا چنانچہ کمرہ بھر گیا انسان و مہاجرین سے ان کو لوگ پیچھے ہٹاتے رہے ہٹاتے رہے یہاں تک کہ یہ مجبور ہوگئے کمرے سے باہر نکلنے بر وہ باہر نکل گئے دونوں باہر نکل کے دونوں باہر نکل کے کہا ہے کہ دوسرے سے دیکھو مرسد کیا ہوا دوسرے جواب جا کے دیکھو امیر پر جمعیدہ اس کا الزام نہیں ہے اس کا الزام امیر پر نہیں ہے اس کا الزام ہمارے اپنے اوپر ہے اس کا الزام ہمارے اپنے اوپر ہے عجیب قصہ ہے فیضہ چلے گئے لوگ کمرہ خالی ہو گیا یہ دونوں دوبارہ داخل ہوئے آ کر کامیمینین آج ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے حضرت پر نے فرمایا ان کو بلایا گیا تقاضوں پر تمہیں بلایا گیا تقاضوں پر انہوں نے ملکوں میں جا کے تقاضے پرے کیے ہیں تمہیں تقاضے پرے نہیں کیے انہوں نے تقاضے پرے کیے یہ آگے پڑ گئے ہیں تمہیں تقاضے پرے نہیں کیے تم پیچھے کر دئے گئے انہوں کہا حضرت مر سے امیرین اس وقت یہ بتائیے کہ ہمارے ضرم کی تلافی کیا ہو کیا کریں ہوں ہم ان کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں جو آگے پڑ گئے ہیں حضرت مر نے فرمایا کہ دنیا میں تمہیں ان کے ساتھ تو وہ مشکل ہیں دنیا میں تمہیں ان کے ساتھ مشکل ہیں وہ تو ہوگا نہیں جو آگے پڑ گیا بڑ گیا ہاں اتنا ہو سکتا ہے امید کی جا سکتی ہے کہ اگر تم دونوں آج یہ ملک چھوڑ دو مدینہ چھوڑ دو اور فرا فرا ملکوں میں تم دونوں چلے جاؤ اور وہاں موت تک دین کی محنت اور خدمت میں لگے رہو اور اسی ملک میں مر جاؤ تو میں امید کرتا ہوں شاید تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جارے ہاں یہ فرمایا کہ تم ہمیشہ کے لئے چلے جاؤ ودینہ چھوڑ کر فرا فرا ملک میں جاؤ دین کی خدمت کرو دین کی تعلیم دو وہی مر جاؤ تو میں امید کرتا ہوں کہ شاید تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جارے لیکن دنیا میں تمہیں کے ساتھ ہو جارے یہ نہیں ہو سکتا وہ آگے پڑھ گئے یہ جواب دیا تو اس لئے میرے آجیز دوستو محنت کا میدان تو ہر ایک اپنے لئے ہے فرمایا لا تكونو امعہتن امعہ مدبن امعہ کسے کہتے ہیں کہ امعہ یہ ہے کہ بھئی تم کرو گے تو ہم بھی کر لیں گے ہمارے ساتھ اگر لوگ ہف میں رہی تو ہم بھی نہیں کریں گے اگر آپ نے کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے اس لئے کام اللہ کے عامل کی وجہ سے ہے اور ہر ایک کے لئے آپ نے چننے کا میدان ہے ہر ایک کے بھئے چننے کا میدان ہے اس لئے اپنے آپ کو اللہ کے عام قبول کرواؤ قبولت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے جس میں سب سے بنیادی چیز توازو ہے کیا ہے توازو ہے جی ہاں توازو ہے دیکھو میں سچی بات عداؤں جہاں یہ بات پیش آ جائے گی جہاں یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ ہم کیا ہیں وہیں مشکلات عداؤں گی صاحب اکرام کی بڑی صفت یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو گمنامی میں رکھتے دے اپنے آپ کو گمنامی میں اپنے آپ گمنامی میں رکھتے دے اپنے آپ کو گمنامی میں ہمیشہ اور کرامتوں سے اور شوہد کی جوزیں بچھتے دے حتی میں داری جب اکمرٹ نے کہا کہ تب ہی بھی آگ نکلی ہے پہار سے پہار میں داخل کر کے آؤ تو حتی میں داری نے یہ کہا یہ ایک چنگاری ہے حالکہ پورے بدیہ کو گھر لیا تھا آگ نے یہ ایک چنگاری ہے چھوٹی سی چنگاری جو ہوتی ہے آپ جانتے ہیں چنگاری کہ اگر اڑتی رہے آتی ہے کسی کے کپڑے کی طرف تو اڑتے اڑتے بجھ جاتی ہے اسے چنگاری کہتے ہیں ہنگارہ نہیں چنگاری چنگاری میں چنگاری ہے اس چنگاری کو پہار کو داخل کرنا ہے کونسی بڑی بات ہے مگر میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ کل کو لوگ یہ کہیں کہ تب ہی میں یہ کیا لوگ کل کو مجھے لوگ کل کو میرا نام لے لو لوگ دنیا میں کہتے ہیں میں نے یہ کیا اس لیے میں نہیں کرنا چاہتا کسی اور سے کرا لی یہ کام میں کرامت سے بچنے چاہتا ہوں شہرت سے ڈرنے کے لیے تو نہیں میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں تمہیں یہ کام کرنا ہے جاؤ تو حضرت مر کا حکم تھا تو میں حضرت کر رہا تھا کہ صحابہ بچتے تھے شہرت کے مقام سے شہرت کے مقام سے بچتے تھے صحابہ ہمیشہ کہ بڑی شہرت کی جگہ سے اپنا آپ کو بچاتے تھے کہ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو حضرت فرماتے تھے تم اتنے حمی انداز سے کام کرو کہ تمہاری تمہاری قبروں کی خبر نہ ہو لوگوں کو کہ کون سے مقل میں کہاں دفن ہو اس لیے کہ بات حق ہے کہ اکثر صحابہ کی قبور کی کسی کو خبر نہیں ہے کہ کہاں ہے اکثر صحابہ